اسلام علیکم گیس اس is شہیر ورلد and you are watching channel اس پر شہیر 03 welcome to the new vlog welcome to the new video گیس آج کے بھی لوگ کی شروعات کرتے ہیں شہیر شافع صفر دیٹو آئے اٹھ ہوم اور جی ان لوگوں کا سکول کا ٹائم ہوگی تو وہ لوگ جلد جلدی ناشتہ کر کے وہ چلے گا سکول اور شہیر جو ہے وہ ریمیننگ رہ جاتے ہیں ہمارے پاس اور جی ہم نے بھی کیا صبح ناشتہ جو کہ تھا پتھان کا جو ہر دن عزیز ناشتہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے وہ کیا اور پھر میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گے کس کس کو یہ پتھان کا اس طریقے کا انٹا پناٹا پسند آتا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے گا اور پھر جو ہے گرم گرم کڑکسی چاہے بنائے اور جی آج کل موسم جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چینج ہو گیا تھوڑی تھوڑی سردی ہو گئی ہے ویڈر جو ہے بارشوں کے بعد تھوڑا سا چینج ہو گیا اے سی وغیرہ کا جو ہے اس آن کرنے کا سین نہیں ہے پنکھے میں یہ جو تھوڑی سردی لگ رہی ہے شیریر صاحب نے ہم ایسا نہیں آپ کے کیا ناشتہ اور پھر جب بچے سکول گئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچے چلی چلی لنچ کی تیاری کر دیں تو پھر میں نے آج ایک اور زبرد سی ڈال بنائی ہے جو کہ بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے میں کس طریقے سے بناتی ہوں چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں مونگ ڈال اولموس ون ایک پاؤ تھی میرے پاس میں نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دیا پانی کے لیے اچھی طریقے سے دھوکیا اور اس کے اندر آدھی پیارے تیل ڈال کے آدھی تیبل ڈالا اور ایک بڑی سائز کی پیاس کو سلائس کر کے ڈالا اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاس ہو تو آپ دو بھی ڈال سکتے باریک باریک سلائس کر کے ڈالنا ہے پتلی پتلی کٹ کے ڈالنا ہے پورا اپنے کونسنٹریٹ یہاں پہ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ہر بار کے جب بھی آپ نے کوئی نہ کوئی کھانا بنانا ہے تو اس میں پورا کونسنٹریٹ کرنا ہے اور نہ آپ کے اگر پیاس جل گئی تو آپ کا اوورل ٹیسٹ یوں ہے کھانے کا وہ خراب ہو جائے گا تو یہاں پر جناب مہتی دانے کو بھی جلنے نہیں دینا ہے اور نہ ہی پیاس کو جلنے دینا ہے اور یہاں پر پیاس جو ہے وہ ڈن ہونے والی ہے تقریباً تقریباً اور اس پہ پھر ہم تمام طرح سپائسز ڈالیں گے جو دو تین ادھر ٹیماتریں ڈھنیا مرچیں ڈھلڈی نمک اور میکس جو ہے ثابت گرم مسالہ وہ ڈال ہے اور لیسن ادھر کا پیس ڈال ہے اس میں دھنیوں کی قانٹیٹیٹی وہ کم جاتی ہے واقعے مرچوں اور ہلڈی کی قانٹیٹی صحیح امانڈ میں جاتی ہے تو آپ اپنے اندازے کے ساتھ سے انیڈائز کر لیے گا آپ لوگوں کی جتنے سپائسز ہو جتنا نمکین کھائے جاتا ہے اور پہ جب اچھے طریقے سے پیاز ڈن ہو جائے ٹیماتر اچھی طریقے سے گل جائے اور یہ پانی جائے اس کا پھیک دیجئے گا ڈال کا آلے گھنٹے بار اور پھر اس کو آپ نے ڈال لائیں اور دیکھیں پانی کی قانٹیٹی آپ تھوڑے انیرلائز کر لیں کہ میں نے کتنی ڈالنے والی ہوں اس ڈال کے اندر اور یہ بلکل تھوڑا سا پانی جائے گا یہ دے چیک کریں اور یہ بلکل جیسے ہم چاملوں میں دم لگاتے ہیں اتنی سلو ہیٹ پہ ٹین ٹو 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 مینڈ میں ڈن ہو جائے گی اور یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس میں چمچانا چلائیں ایڈ جائے گی یا کر جائے گی ایسا کوئی سین نہیں ہے اچھی طریقے سے اس کو چلائیں آپ اور اس کے بات آپ اس کو دم دیں انشاءاللہ بہت اچھے آپ کی ڈال بنے گی اور بلکل بھی میشی میشی نہیں ہوگی اور ٹینڈ رہ جائے گی اس پوائنٹ پر اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈال جو دس بارہ مینڈ کے بعد بھی اچھے تھی کسی کوک نہیں ہوگی تو بلکل آپ دم والا فلیم کے اوپر اس کو پانچ منڈ مزید رکھ دی اگر ڈھک کر تو یہ اور کوک ہو جائے گی اوپر سے چائیں تو آپ ہرے دنیے سے اور ہری مرچوں سے گارنش کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کی بہت زیادہ فیوریٹ ڈال ہوتی اگر یہ ریمیننگ بجج ہے رات کو بجج ہے آپ کھالیں روٹی کے ساتھ اچار کے ساتھ بہت زیادہ مانڈ میں پراتو کے اندھر بھرکے بھی کرسپی کرسپی پراتے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو میں اپنے بچوں کی یہ دال پنا رہی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی سرسری سی ریسپی جو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ بھی بنا اور آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور اگر آپ اس طریقے سے بنائیں تو مجھے کومنٹ میں ضرور مینشن کریے گا فیڈبک کہ آپ کی کیسی بنی اور کیسا ایکسپیمینس لیا گیسے اگر آپ کی لائک شیئر یہ ویڈیو تو پلیس لائک شیئر سبسکراب کومنٹ مجھے اور آج جناب ہے تین سیپٹیمبر اور آلموس پاکستان میں اور سعودیہ کے اندر آج جو ہے ریبی لفول کے چاند نظر آنے کا امکان ہے اور اگر آج رات تک چاند نظر آگے تو سب کو ایڈوانس میں ریبی لفول کی بہت زیادہ مبارک بات اور بچوں کو ہم لوگ کروا رہے تھے ان کا ہومبک وغیرہ اگر آج ہمارا چاند نظر آ جاتا ہے تو کل جو ہے فرسٹ ریبی لفول ہوگی اور آلموس تقریباً پندرہ دارک جو ہوگی وہ پاکستان بھر میں اور سعودیہ میں ریبی لفول کا جو ہے دن منائے جائے گا تو سب کو ایڈوانس میں ریبی لفول کی بہت زیادہ مبارک بات اور حضور کی آمد ہے مارے نبی کے آمد ہے کہ ہم پھر جشن منائے تو یہ میں نے سوچا کہ چلیں میں آپ کو اس بارے سے مبارک بات دے دیتی ہوں اور جی شام کا ٹائم تھا بچے اپنے پڑھ لکھ کے فارغ ہوئے ان کو ہومبک کروائے اور جناب شہیر اور شافع اسی طریقے سے چلے تو شہیر کا جو ہے وہ آج کو یہ غصہ بہت زیادہ آ رہے اور وہ غصے میں اپنی شٹ کے بٹن ہی کھولے دی رہے تو گائز اسی چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ کرتے ہیں ویلوگ کا انہوں نے ہمارے 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 ہمارے